اسلام علیکم جی کیا حال چالا ہے سب ٹھیک ہیں اچھا یہ میری ایندر ٹاپک پر ویڈیو تھی کشمیر ایشو جو میرا پارٹ ون آپ نے دیکھا ہوگا کشمیر ایشو کے حوالے سے میرا ایک پارٹ ون میں نے اپنا اپلوڈ کیا تھا اسی سے ریلیٹڈ یہ سیکنڈ پارٹ ہے کشمیر ایشو کے اوپر کشمیر کی جنگ کیوں ہوئی اس کا کیا پسے منظر تھا کیا بیک گراؤنڈ تھا اس کے بارے میں نے آپ کو سارا بتایا تو یہ میری ایندر ویڈیو ہے جب دو ہزار انیس کو پانچ اگس کو کشمیریوں کے حقوق پر شب خون مارا گیا ان کے حقوق کو چھینہ گیا وہ خاص پانہ حملہ ہندوستان کے طرف سے جو ہوا اس میں سب سے بڑی بات یہ تھا کہ اس میں سٹیٹس جو تھا انڈیا کا وہ ختم کر کے اس سٹیٹس کو ختم کر کے تیریٹری کو دو حصہ میں ڈبائٹ کر کے انڈیا اس کے پر قابض ہو گیا تو اس قابض کے حوالے سے سب سے پہلے پاکستان نے کیا رد عمل دیا وہ انہوں نے پولٹیکل ایک میپ بنایا پی ایم عمران خان کی قیادت میں عمران خان نے انٹربین کیا اور فوراں اس کا ایکشن دیا اور ایک پولٹیکل میپ بنایا جس میں کشمیریوں کو ان کے حقوق کے بارے میں تفصیل سے ڈسکس کیا گیا اور وہ جو ہے مسئلہ یون اسمبلی کے اکارڈنگ حل کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کو رائٹ دیا گیا کہ وہ سیلپ دیٹرمنیشن کر کے اپنا مسئلہ حل کریں اور وہ جہاں جائیں جس ریاست میں شامل ہونا چاہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں جو بالکل اکارڈنگ ٹو یون اسمبلی ہے لیکن انڈیا نے اس میں بہت انٹربین کی اس نے اس پولٹیکل میپ کو ماننے کی کوشش نہیں کی اس نے کہا کہ یہ پولٹیکل میپ جو آپ نے پیش کیا ہے یہ میپ اکارڈنگ ٹو یون اسمبلی نہیں ہے حالانکہ وہ اکارڈنگ ٹو یون اسمبلی تھا تو اس کو وہ حل کرنے کی اس نے کوشش نہیں کی گئے تو ستر اسی سالوں سے آپ دیکھیں جو اس نے مظالم ڈہائے ہیں کشمیریوں پر دو ڈھائی لاکھے قریب کشمیری انہوں نے شہید کر دیئے ان کی امارتوں کو تباہ کیا مقانات کو تباہ کیا ہسپتالوں تک کو نہیں چھوڑا جس طرح غزہ میں اسرائیل مظالم جاری ہیں اسی طرح یہاں پر بھی ستر سالوں سے یہی مظالم جاری ہیں تو اس میپ میں جو ہے وہ کی پوائنٹس اس کے یہی تھے اور انڈیا کو illegal occupied کہا جائے کیونکہ یہ مقبوضہ کشمیری جو ہمارا ہے وہ illegal occupied by انڈیا تو illegal Indian illegal occupied کشمیری جو اس نے غاز پانہ نجائز قبضہ کیا وہ انڈیا نے اس میر میں ہم نے وہ کوشش کی ہے کہ وہ دکھایا جائے عالمی اداروں کو بھی دکھایا جائے کہ انہوں نے غاز پانہ حملہ کیا یہ according to UN اسم بھی نہیں ہے تو اس میں آپ کو بتانے کا اقصر مقصد یہ تھا کہ وہاں پر جو domicile کا ایک نیا کریٹریہ شروع کیا ہے انڈیا نے after قبضہ کرنے کے بعد article 370 اور article 358 اس کو revoke کر کے اس کو ختم کر کے انیکس کیا ہے کو کشمیریوں کو اپنے territory میں شامل کرنے کی کوشش کیا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہاں کے جو domicile تھا کشمیریوں کا اپنا جو self domicile تھا اس domicile کو ختم کیا گیا اس کو ختم کر کے انہوں نے اپنا domicile وہاں پر جاری کیا اور وہاں سے ہندو جو ہے میگریٹ کر کے کشمیر میں آنا شروع ہو گئے وہاں پر ان کی آبادکاریاں شروع ہو گئیں جیسے اسرائیل نے فلسطینیوں پر نجائز قبضہ کیا وہاں پر آبادکاریاں شروع ہو گئی اسی طرح یہاں پر بھی آبادکاری ہندووں کی شروع ہو گئی تو اس کا side effect کیا تھا اس کا گلگل پلستان ہمارا دیکھ لیں کے پی کے دیکھ لیں ہمارا بلوچستان دیکھ لیں وہاں پر اس کے جو ہے terrorism کو promote کیا گیا وہاں سے بندے اندر یہاں پر شامل ہونا شروع ہو گیا یہاں پر ایک جہادی group بنتا گیا ہندوستان کی طرف سے جو پاکستان کے متعدد علاقوں میں terrorism کو promote کر رہے ہیں تو پاکستان نے جو ہے اس حوالے سے جو stance لیا وہ بڑا ہی important لیا کہ انہوں نے ایک political map کو جو ہے establish کیا اور اس میں اپنا موقف بیان کیا اور اس موقف میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ یہ UN assembly کے این مطابق جو ہے اس مسئلے کو حل کیا گیا تو یہ میری ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جو لوگ پوچھ رہے تھے کہ بھئی 2019 کو کیا ہوا اس کا کیا پس منظر تھا اور اس میں کیا جو ہے وہ بدماشی تھے لی گئی کونسی ڈال ڈال کو خسنہ کالا کر کے پیش کیا گیا تو یہ میری چھوٹی سی ویڈیو تھی انہوں نے امید ہے کہ ہم لائک کریں گے subscribe کریں گے share کریں گے ملتے ہیں نظر topic پر تو انشاءاللہ تیکھر اللہ حافظ